میں نے نا پیچھے اپنی ویڈیوز میں آزم خان کا بڑا ساتھ دیا ہے آپ دوستوں کو پتے ہی ہے میں کہہ رہا تھا کہ اس کو یار ریگولر چانس ملے وہ خود بھی ریگولر چانس چاہتا تھا تاکہ وہ کوئی پرفارمنس نکال کر لے آئے باوہ جی پرفارمنس چھوڑیں ویڈ دا بیٹ تو آزم خان کچھ نہیں کر پا رہا آج اس نے جو انگلینڈ کے اگینسٹ چوتھے ٹی ٹونٹی میچ میں وکڈ کیپنگ کی ہے نا اس کو دیکھ کر مطلب لوگ پاگل ہوئے پڑے ہیں کہ یار یہ بندہ اس کو تم نے وکڈ کیپر کھڑا کیا ہے اور جو دنیا کے بیسٹ ورلڈ کلاس وکڈ کیپرز میں سے ایک ہے وہ کبھی لیکسیٹ پہ فیلڈنگ کر رہا ہوتا ہے ڈیپ میں کبھی آفسیٹ پہ کہیں ڈیپ میں فیلڈنگ کر رہا ہوتا ہے رزوان اب لوگوں کو کون سمجھائے کہ بھائی آزم خان کو کدھر فیلڈ میں کھڑا کریں وہ وکڈ کیپر کلابہ اور اسے ہم کہیں کھڑے ہی نہیں کر سکتے کہاں کھڑا کریں گے خود سوچیں ڈیپ میں آزم خان کو کھڑا کر سکتے ہیں ہم کہیں تو آبیسی بات ہے اس کو وکڈ کیپر بنانا تھا اور رزوان کو ڈالنا تھا ڈیپ میں رزوان تو ڈیپ میں کر لے گا آزم خان ڈیپ میں نہ یقین کریں کہ واک نہ کر پھائے وہ فیلڈنگ تو چھوڑی دیں نا رننگ تو چھوڑی دیں سر فیلڈس آلڈ کا اس نے کیاڈ راپ کیا محمد آمیر کی بال کے اوپر آسان کیچ تھا نارمل وکڈ کیپر کیچ چھوڑ دیا اس نے جیکس کا کیاڈ راپ کیا ہارس روف کی بال کے اوپر آسان کیچ دونوں آسان کیچ جسے کہتے ہیں نا وکڈ کیپر کی زبان میں بولیں نا تو ڈالی کیچز آزم خان نے وہ مس کر دیئے بال اس سے کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا ہارس روف کا بال اس کو نظر نہیں آ رہا تھا یہ کیا اس بندے سے نہیں پکڑا گیا آج یہ پتے کیا ہوئے اس کے ساتھ چونکہ بیٹنگ میں فیلیرز ہو رہے ہیں نا آپ جتنا مرضی کہیں کہ پریشر میں نہیں آتے ہیں یہ ہیں وہ ہیں سر آپ کے اوپر پریشر آتا ہے جب آپ کانٹینیوسٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں آپ ایفیکٹ ہوتے ہیں اپنے فیلیر سے آزم خان is the prime example اس کی وکڈ کیپنگ پھر تھوڑی سی ریزنیبل چالے رہی تھی مطلب اس طرح کہ یہ فمبلز نہیں کر رہا تھا لیکن اب وہ بیٹنگ میں چونکہ پریشر آ رہا ہے فیلیرز کا وہ آج اس کی وکڈ کیپنگ میں کلیر کٹ نظر آیا ہے کلیر کٹ مطلب یا دو کیچز آپ نے ڈراؤپ کر دی ہیں اور with the bat تو آپ ایسی زیرو پر گئے ہیں اب مطلب آدل رشید اس کو تنگ کر رہا تھا آدل رشید اس کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ آدل رشید کدھر بال کر رہے کیا میں نے اس کے گینز شارٹ کھیلنی ہے اور آدل رشید سے ہٹا تو وہ آگیا مارک وڈ رمیز راجہ نے اس کی نبز پکڑی تھی اور بلکل ٹھیک پکڑی ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ unfortunately اگر تو جس طریقے سے مارک وڈ نے اسے آج آؤٹ کیا ہے اگر تو اسی طریقے سے انہوں نے target اس کو کر لیا والٹی ٹونٹی میں بالرز نے آزم خان کچھ نہیں کر پائے گا یہ ready نہیں ہے اس چیز کے لیے اور وہ ایک shot of length ball body کی طرف آتی ہوئی آزم خان کو اس طرح کی balls کا idea ہی نہیں ہے آپ نے پیس کے ساتھ ball کی مارک وڈ نے آج کی ہے سر آزم خان یقین کریں کہ in the middle of nowhere تھا اس کا بلہ کدھر اس کے gloves کدھر head کدھر body کدھر وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا بکھراوا نظر آیا تھا بالکل بکھراوا وہ eventually کیا وہ glove پہ لگی ball اور یہ ہی اچھا مزے کی بات ہے رمیز راجہ نے یہ چیز اس کا پہلی بتا دیا تھا کہ یہ اس کو اس طریقے سے پکڑیں گے اور exactly اس کو اسی طریقے سے پکڑے ہیں آزم خان کو کہ بھائی اس کو shot of length گیند کرو اس کی body کی اوپر کرو اور زیاری بات ہے جسہ اچھا خاص ہے لچک تو اتنی زیادہ body میں ہے کوئی نہیں تو وہ پھر جسے چھوڑنا یا ڈگ کر لینا یا کوئی بچ بچ جانا اوپر سے پیس اتنی وہ مارا تھا 95-96 miles per hour کے گولے تو اس میں آزم خان کو جیسی چھاتی پہ آتی بھی لب پہ لگی اس کے بعد بٹلر تو وہ کیچ میں کہتا ہوں خواب میں بھی نہ چھوڑے وہ اتنا آسان کی آئیش تھا وہ آزم خان دوڑی ہے کہ اتنے ایزی کیچز ڈراب کرتے تو میں آپ کوئی بات بتا ہوں آزم خان اگر world t20 پہ کچھ کر بھی گیا مجھے اس کا future اتنا خاص نظر نہیں آرہا فٹنس پر یہ اپنی کام کرنا نہیں چاہتا وہ ساری دنیا کو پتہ ہے اس کی فٹنس کو لے کر میں صرف یہ کہتا تھا کہ اگر پرفارم کر لے گا نا تو فٹنس والا جو ایلیمنٹ ہے نا اس کا وہ لوگ نگیٹ کر جائیں گے کیا فرق پڑتا ہے وکیٹ کیپنگ ٹھیک کر رہا ہے بیٹنگ میں آ کر مار دھڑ کر رہا ہے 1500-200 کی سٹرائک ریٹ سے اگر رنز بنا رہا ہے تو لوگوں نے کہنا ٹھیک ہے یار کوئی ایشو نہیں ہے تھوڑا موٹھا گیا نا ٹھیک ہے وکیٹ کیپر لگائے ہوئے ہیں ہمارے لوگ اسی طرح کر کر جاتے ہیں ٹی ٹونٹی انٹرنیشنلز میں آپ کی کوئی 50 نہیں ہے آپ کا سٹرائک ریٹ آپ کی ایوریج جو ہے وہ اس کی ہے 9.77 کی آپ کا سٹرائک ریٹ 135 کے ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے موجودہ ٹی ٹونٹی لیگ کرکٹ میں ہے کچھ بھی نہیں اور اس کے کانٹر گری جب میں آپ کا لیگ کرکٹ میں دیکھتا ہوں ٹی ٹونٹیز میں وہاں پر آپ کی پچیس کی ایوریج ہے 148 کا آپ کا سٹرائک ریٹ ہے وہاں اپنے ایک سو بھی ماری بھی ہے سولہ آپ کی ففٹیز ہیں تو سر وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ لیگ کرکٹ آپ کو اس لیول کا پالش نہیں کر سکی آپ آ کر انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈومینیٹ کریں